بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے چپٹر نمبر ایٹ ورس نمبر فیفٹی ایٹ کی روشنی میں اسلام اور انٹرنیشنل ریلیشنز پر کچھ ڈسکشن کریں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسیج پسند آئے تو ہمارے اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنے آج کسی یونیک سی ٹاپک کی جانے بڑھتی ہیں لیڈیز این جنٹلمن اس وی ناؤ دیٹ کہ ہمیں سوسائیٹی میں سروائیو کرنے کے لیے ہر موڑ پہ دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے اور دوسرے ہماری ہیلپ کرتے ہیں ہمیں ان کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو اسی طرح اگر ہم اس کو انٹرنیشنل ہی دیکھتے ہیں اگر ہم اس کو انٹرنیشنل پوائنٹ ویو کے مطابق دیکھیں تو ایک نیشن کو سروائیو کرنے کے لیے یا ایک کنٹری کو سروائیو کرنے کے لیے دوسری کنٹریز کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے چاہے وہ فائننشلی ہو بزنس کے معاملات میں ہو تو اسی بنا پر جب یہ سارے معاملات سامنے رکھتے ہوئے جو پھر کنٹریکٹ تیہ پاتے ہیں ایگریمنٹس تیہ پاتے ہیں معاہدات تیہ پاتے ہیں یہ جسٹسی بنا پر ہوتے ہیں یہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کے ساتھ بزنس کے لیے کنٹریکٹ ہو جاتا ہے ہمارا یا کسی بھی معاملے میں آپ کا کوئی معاہدہ تیہ پاتے جاتا ہے ہم دیکھیں کہ اس کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ اب اگر کسی بھی کنٹری کا کسی کنٹری کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو گیا ہے انٹرنیشنل لیول پر معاہدہ ہو گیا ہے اب اس کی خوبصورتی، اس کی بیوٹی اسی میں ہے کہ اس معایدے کی پاسداری کی جائے چاہے وہ معایدہ آپ کا کسی نن مسلم سٹیٹ کے ساتھ ہوا ہے کرسچن سٹیٹ کے ساتھ ہوا ہے یا کسی بھی نن مسلم سٹیٹ کے ساتھ ہوا ہے آپ اس معایدے کی پاسداری کریں یہی اس کی بیوٹی یہی اس کی خوبصورتی ہے آپ اس معایدے کی پاسداری کریں اس کو فلفل کریں نہ کہ اس کے بریک اپ کر دیں اب یہاں پر اس ورس میں قرآن قریب نے یہاں پر مسلمز کو بتایا ہے یہاں پر کچھ انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے کہ ظاہر سی بات ہے اب جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں آپ کے دوسری کنٹریز کے ساتھ معاملات تیپ آ جاتے ہیں اب اگر فور ایکزامپل فور ایکزامپل کسی مسلم سٹیٹ کا کسی نن مسلم سٹیٹ کے ساتھ کنٹریکٹ ہوا ہوا ہے اب جو نن مسلمز ہے وہ اس کنٹریکٹ کو وہ اس ایگریمنٹ کو وہ اس معایدے کو اس کو توڑنے کے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اب ادھر مسلمانوں کے ہاں مسلمز کیا خبر آ جاتی ہے جی جناب انہیں اندیشہ ہو جاتا ہے وہ انہیں علامات دکھنے لگ جاتی ہے کہ ان قریب یہ معایدہ توڑنے جا رہے ہیں پکی شوائد نظر آ جاتے ہیں اب اس موقع پر قرآن کریم کی اس ورس میں بتایا گیا ہے کہ جب تمہیں اندیشہ ہو جائے غالب اندیشہ ہو جائے نشانیاں مل جائیں کہ ان قریب وہ معایدہ توڑنے لگے ہیں تو اس موقع پر تم کیا کرو کہ ان کو بتا دو کہ ہمارا تمہارے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ ختم وہ ایگریمنٹ ختم اب اس کے بعد اگر حالات ان سے جنگ کے بان رہے ہیں ان کے ساتھ وار کے حالات بان رہے ہیں تو پہلے انہیں اپڈیٹ بیج دو انہیں خبر بیج دو ڈائریکٹ ان پر اٹیک نہ کرو یہ اسلام ہے جو یہ ایتکس دے رہا ہے اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہاں علامات کے علاوہ نشانیوں کے علاوہ بلکل کلیر کھل کھلا کر سامنے آ جائے کہ بس ایت شکنی ہو چکی ہے کنٹریکٹ توڑ دیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے فرانس کی جانب سے انگلینڈ کی جانب سے کسی بھی نن مسلم سٹیٹ کی جانب سے بس ایگریمنٹ توڑ دیا گیا ہے اب اس موقع پر ان کو اپڈیٹ کرنا ضروری نہیں اب وار کے حالات بن جاتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ اٹیک کر سکتے ہیں آپ ڈائریکٹ اٹیک کر سکتے ہیں اس صورتحال میں اپڈیٹ دینے کی بھی ضرورت نہیں اب یہ ہے اسلامیک لاغ جس نے آپ کو انٹرنیشنل معاملات میں اتنی بیوٹی فل وے میں سمجھایا ہے کہ حد تل امکان کوشش کریں کہ ان کے ساتھ جو معایدات کی ہیں ان کو فلفل کریں ان کے ساتھ بھی معایدات کو توڑنے سے روکا گیا ہے ہمیں ہمیں روکا گیا ہے پروفیٹ محمد علیہ السلام کے دور میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کسی رومنز کے ساتھ رومنز کے ساتھ کوئی کنٹریکٹ ہوا ہوا تھا اب کنٹریکٹ ہوا ہوا تھا جو جناب آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چل بس چل کے ان کے شہروں کی طرف کہ ادھر کنٹریکٹ ختم ہو میں ان پر اٹیک کر دوں پاس سے کوئی سواری سے شخص گزرا اور کہنے لگا کہ اللہ ہوا کبار اللہ ہوا کبار آپ کنٹریکٹ کے معاملے میں اہد شکنی نہ کیجئے کنٹریکٹ کو پورا کیجئے اور اہد شکنی نہ کیجئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو وہ کہنے لگا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی بھی قوم کے ساتھ تمہارے کوئی ایگریمنٹ ہو جائے ڈیل ہو جائے اس کو بریک اپ نہ کرو اس کو فل فل کرو یہ ہے اسلام جو ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہارے جو ان کے ساتھ ڈیلنگز ہو جاتی ہیں ایگریمنٹز ہو جاتے ہیں ان کو حد تل امکان آپ نے پورا کرنا ہے ان کی میں بریک اپ کرنے کی کسی قسم کی کوئی چیٹ کرنے کی بیمانی کرنے کی کسی قسم کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا تو لیڈیز این جنٹلمن آج کس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں مزید ٹاپک کو لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ آپ